سورة النازعات مکی سورت ہے دو رکو ہیں اور چھالیس آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا قسم ہے ان پرشتوں کی جو ڈوب کے کھینچتے ہیں نازعات کا لفظ نزعہ سے ہے نزعہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا اور غرقہ اس کی تاقید کے لئے آیا ہے کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی ہوتے ہیں کسی کام میں پوری قوت اور شدت خرچ کرنا کیونکہ جب کوئی چیز ڈوب رہی ہوتی ہے یا کوئی انسان غرق ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنی پوری شدت اور قوت اور کوشش سے کام لیتا ہے یعنی اٹموسٹ ایفرٹ سرف کرتا ہے تو موت کے فرشتوں کا ذکر ہے یہاں کہ جب وہ جان لینے کے لئے آتے ہیں تو ڈوب کے اندر رگ رگ سے جان نکالتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور نزعہ کا لفظ جو ہے یہ بہت عام ہے موت کے وقت کو نزعہ کا وقت بھی کہتے ہیں جب جان نکل رہی ہوتی کسی چیز کو جب اس کی قرار گاہ جہاں وہ ٹکی بھی ہوتی جہاں وہ جمی بھی ہوتی جہاں اس نے گھر بنایا ہوتا اس جگہ سے اس کو نکالنا اور کھینچنا اس کے لئے یہ نزعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان فرشتوں کی قسم جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ ریشے میں سے روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں کہ ایک بال جتنی جگہ پہ بھی نہیں چھوڑتے پوری نکال لیتے ہیں آپ کو بتانے کہ ہماری روح ہمارے جسم میں گندی ہوئی ہے جیسے آٹے میں پانی گند جاتا نا مل کے تب آپ اس کو الگ کرنا چاہے تو کیسے کریں ایک مشکل کام ہے تو بالکل اسی طرح ہمارے جسم کے رگ و ریشہ میں جان گسی ہوئی ہے تو فرشتے جب نکالتے ہیں تو ایک ایک رگ سے کھینچ کے نکال لیتے ہیں پوری شدت کے ساتھ غرق ہو کے ڈوب کے اور ان کی یہ سختی کافروں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اچھے انسان کے لئے مقرب کے لئے فروح و ریحان و جنت نعیم ہوتی ہے اس لئے اس کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو وَنَّا شِطَاتِ نَشْطَا نرمی کا معاملہ کرتے ہیں نشطہ کا معنی ہوتا ہے بندھن کھول دینا جس چیز میں پانی یا ہوا وغیرہ بھری ہوئی ہو اس کا ڈھککن کھول دیا جائے تو جس طرح وہ آسانی سے نکلنے لگتا ہے مومن کی روح اسی طرح آسانی سے نکلنے لگتی ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے رگوں میں خون ہوتا ہے نا اگر کٹ لگ جائے تو خون بہنے لگتا ہے کٹ لگنے کے وقت تو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد خون بہتے وقت نہیں پتا چلتا وہ آرام سے نکلتا چلا جاتا ہے جیسے کسی نے گرہ کھول دی ڈھککن کھول دیا اس لئے کہتے ہیں نا کہ شہید کی موت کے وقت بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کٹتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا تو اس سے تشبیح دے کے سمجھایا گیا کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو چونٹی کے کٹنے کا چلیں اگر یہ نہیں تو کبھی خون دیا ہوگا تو عموماً اس وقت کھلکی سی درد ہوتی سوئی اندر جانے لگتی ہے تو تھوڑی درد ہوتی اس کے بعد سارا خون نکال لیا جاتا ہے تو مومن کے لئے نیک انسان کے لئے فرشتے جب جان نکالتے ہیں تو اس وقت اسی طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں لیکن کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا بعض وقت انسان کی زندگی بر کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لئے موت کے وقت کچھ سختی انسان پر ہوتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا ان للموت سکرات اور دعا مانگنے کو کہا گیا اللہم آئنی علا غمرات الموت وسکرات الموت کہ اس میں بہوشی بھی تاری ہوتی ہے انسان پر اور یوں فیل ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو تو غرقہ کی کیفیت بھی ہوتی ہے یعنی شدت بھی محسوس ہوتی ہے سختی بھی ہوتی ہے پیچھے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے جوڑ بند مضبوط کیے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم یعنی ایک نیک انسان کی موت کے وقت بس ایسے ہی تکلیف ہوتے ہیں جیسے گریں کھولی جا رہی ہیں وہ جوڑ بند ہیں وہ ڈھیلے پڑ رہے ہوتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا گردن لڑک جاتی ہے ہاتھ گر جاتے ہیں انسان بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو یہ ہے ناشتاتی نشتہ گریں کھل گئیں گر گئے ڈھیلے پڑ گئے آسانی سے جان نکل گئی نحن خلقناہم وشددنا اسرہم جب روح اندر آتی ہے تو یہ گریں ٹائٹ ہو جاتی ہیں یعنی انسان الیرٹ ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے حرکت کر سکتا ہے موت کے وقت جب روح نکل جاتی ہے تو ڈھیلا پڑ جاتا ہے اسی لئے ترجمہ کیا کیا گیا وَنَّا شِطَانْتِ نَشْتَا قسم ہے ایسے پرشتوں کی جو آہستگی سے نکال لیتے ہیں نرمی اور آسانی سے کھینچ لیتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھینچتے تو شدت سے ہیں لیکن باہر سات میت کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت جان نکل گئی یعنی اپنا کام کرتے وقت اگرچہ وہ سختی اور شدت بھی بھرتتے ہیں لیکن جب جان نکالتے ہیں آسانی سے نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت نکلی پاس بیٹھے شخص کو نہیں پتہ چلتا کوئی ٹائم متین نہیں کر سکتا کہ اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر نکلی لاسٹ مومنٹ وہ کون سا تھا جب فرشتے نے پوری نکال لی تھی روح نہیں سمجھاتی دیکھتے دیکھتے ایک دم انسان پلٹا کھا جاتا ہے وَسَّابِحَا تِسَبْحَا قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرتے پھر رہے ہیں سب ہن کے لغوی معنی ہوتے ہیں تیرنا تیزی سے چلنا فرشتے جب روح لے کے اٹھتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو راستے میں چکے کوئی پہاڑ نہیں کوئی درخت نہیں کوئی رکاوٹ نہیں تیزی سے اوپر چلے جاتے ہیں ایک دم لے کے نکلے اور گھومے اور گئے اوپر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بنیادی طور پر یہاں فرشتوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ان سارے کاموں کے کرنے میں اتنی تیزی دکھاتے ہیں کہ خبر بھی نہیں ہوتی تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں فَسَّابِقَاتِ سَبْقَا پھر سبقت کرنے والے ہیں سبقت کرنا یعنی اللہ کا حکم ماننے میں عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں دوڑتے پھرتے سباق دوڑ کو کہتے ہیں نا یا فَالُونَ مَایُ اُمْرُونَ کوئی آرگیومنٹ نہیں کوئی آگے سے بحث مباعثہ نہیں کچھ نہیں جو کہا کر دیا بس ایک اشارے کی دیر ہوتی جس وقت اللہ کا حکم آئے تیزی سے آتے ہیں پورا کام کرتے ہیں اور تیزی سے روح لے کے واپس چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہوتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَوَا پھر تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں کاموں کی مدبرات کا لفظ تدبیر سے ہے انجام کو سوچنا تدبیر کا لفظ دبر سے ہے نا پیچھے یعنی انجام سوچ کے کام کرنا انتظام کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے یعنی جب روح لے جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں جس درجے کی ہوتی ہے جس قابل ہوتی ہے جہاں ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں تک اس کو پہنچاتے ہیں یہ نہیں کہ نکال لی اور اٹھا کے پھیک دی اور گئے انسانوں کی طرح کام نہیں کرتے ہمارا حال تو کیا ہے ایک کام شروع کیا تھک گئے دل بھرا چھوڑ دیا مشکل لگا چھوڑ دیا وہ ایسا نہیں کرتے پھر المدبراتِ امرہ اینڈ تک پلاننگ کرتے ہیں اور پھر اینڈ تک سارا کام مکمل کر کے ہٹتے ہیں یعنی کاموں کی تدبیر بھی کرتے ہیں اور پھر کام تکمیل تک پہنچاتے ہیں یہ تو ہے اس خاص کانٹیکسٹ میں مانا قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کے کھینچتے ہیں آستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر حکم بجا لانے میں سبکت کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں پھر احکامِ الٰہی کے مطابق معاملات کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ نیک لوگوں کی روح اللہین میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہوتی ہے نیکوں کو اللین پہنچاتے ہیں اور بروں کو سجین تک پہنچاتے ہیں کسی کو ادھر ادھر نکل کے بھاگنے نہیں دیتے سب اپنے اپنے مقام تک جا پہنچتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر حکم بجالانے میں سبقت کرتے ہیں پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں یعو مطر جفر راجفہ جس دن کامپے گی کامپنے والی ترجفو رے جیم فے رجفن سے لرزنا کامپنا اشارہ ہے نفخ اولا کی طرف جسے نفخ فنا بھی کہا جاتا ہے جس سے ساری کائنات کامپ اٹھے گی اور لرز جائے گی اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جائے گی تطبعو حر رادفہ اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکہ پڑے گا یا پیروی کرے گا اس کی الرادفہ پیچھے آنے والا یعنی ایک اور جھٹکہ رادفہ کا لفظ ردھن سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہونے کے اور خصوصا کسی کے پیچھے سواری پہ بیٹھنے کے پہلے زمانے میں گھوڑے وغیرہ کی سواری ہوتی تھی تو سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص ردیف کہلاتا تھا تو مراد اس سے یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک یا دو جھٹکے نہیں بلکہ جھٹکوں پہ جھٹکے پڑیں گے زلزلے پہ زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے ہر چیز تباہ ہو برباد ہو کر رہ جائے گی اور اس وقت تک یہ زلزلے تھمیں گے نہیں جب تک کہ ہر چیز فنا نہ ہو جائے ایک کے بعد ایک جھٹکہ آتا چلا جائے گا اس وقت دنیا میں اگر کہیں زلزلہ آتا بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد بالاخر وہ ختم ہو ہی جاتا ہے وہ چند سیکنڈز کا ہو یا منٹس کا ہو لیکن وہ بالاخر ختم ہو جاتا ہے مگر قیامت کے دن کا زلزلہ وہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ہر چیز تباہ نہ ہو جائے عموما جب زلزلہ آتا اور ابتدا ہوتی ہے تم سمجھتے کہ ہر چیز گر جائے گی چھت گر جائے گی دیواریں گر جائے گی ہم گر پڑیں گے سامان گر پڑے گا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اور چیزوں کے ہلنے جلنے کے بعد سب کچھ تھم جاتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ سلسلہ جب شروع ہوگا تو پھر تھمے گا نہیں جب تک کہ سب کچھ ختم ہو کر نہ رہ جائے اس وقت دلوں کا حال کیا ہوگا قلوب یوم اید واجفہ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے واجفہ کا لفظ واؤ جیم فے سے ہے وجفن اونٹ یا گھوڑے کا قدم بقدم چلنا کسی کا بے قرار ہونا تو دل اس دن خوب دھڑک رہے ہوں گے قدم بقدم چلنا یعنی جب چلا جاتا ہے تو ایک حرکت ہوتی ہے تو اسی طرح دل کی حرکت دل کا کانپنا اور بے قرار ہونا اور خوب دھڑکنا ہے اس دن دل مسترب ہوں گے کانپ رہے ہوں گے دھڑک رہے ہوں گے اور یہاں پر قلوبن کا لفظ آیا ہے نکرا میں یعنی کچھ دل یعنی کچھ دل تو دل مطمئنہ ہوں گے یہاں پر اشارہ ہے ان لوگوں کی طرح جو کافر ہیں فاجر ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ان کے دل قیامت کے زلزلے سے شدید خوف کا شکار ہوں گے ان پہ حول تاری ہوگا لیکن وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ بالکل پرسکون اور مطمئن ہوں گے اب ساروہا خاشا ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی جھکی ہوئی ہوں گی دبی ہوئی ہوں گی یقولون وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں اہل مکہ کیا کہتے ہیں ائنا لمردودون فی الحافرہ کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے مردودون مردود کا لفظ جو ہے یہ رد سے ہے لوٹانا پھیرنا تو مردود لوٹایا جانے والا مفعول کے وزن پر تو کیا ہم پھر لوٹائے جانے والے ہیں فی الحافرہ حافرہ میں حافرہ کا لفظ حے فے رے سے ہے حفرہ کا مانا ہوتا ہے خودنا حفرہ گڑے کو کہتے ہیں قبر کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو حافرہ کا مانا ہے کھودی ہوئی زمین اور اس سے مراد پہلی حالت بھی ہے یعنی مرنے کے بعد کیا ہماری قبریں کھود کر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ہم نیسرے سے پیدا کیے جائیں گے ہم پہلی حالت پر واپس لائے جائیں گے اور یہ بھلا کس طرح ممکن ہے کہ جب ہم بربری ہڈیاں بن جائیں گے کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اصل حالت میں لائے جائیں گے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی یعنی جب انہیں بتایا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ پرانی ہو جائیں گی اعظاما نخرا ہو جائیں گی نخرا کہتے ہیں بوسیدہ کو چور چور ہڈیوں کو تو پھر زندہ کیے جائیں گے تو اس پہ کہنے لگے کہ پھر تو بڑی مشکل ہوگی اگر دوبارہ زندہ کیے گئے یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے خاسرہ کا لفظ خسارے سے ہے اور کر رہ تن کہتے ہیں واپسی کو ان کا یہ کہنا مزاک کے انداز میں تھا اور کچھ سنجیدگی بھی تھی اس میں بظاہر سنجیدہ موٹ بنا کے کہتے ہوں گے لیکن اندر سے مزاک اڑانے کے انداز میں اس ٹائل کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص دل سے بات نہ مان رہا ہو اور دوسرا اسے دلائل میں لا جواب کر دے تو اس کا رویہ کیا ہو سکتا ہے اچھا تو پھر ایسا ہی ہوگا یعنی وہ انکار اور اقرار کے بیچ کسی حالت میں ہوگے اور ایک طرح سے مزاک اڑا رہے ہوں گے تو ان کے اس انداز کی پرواہ کیے بغیر اصل بات جاری رکھی گئی فَإِنَّمَا هِيَزْزَجْرَتُمْ وَاحِدَا کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہوگی وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی زجرتن جھڑکی واحدہ ایک ہی یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھانا چاہے گا تو اس کو کوئی بڑا احتمام نہیں کرنا پڑے گا ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی بس صرف ایک ڈانٹ کی ضرورت ہوگی کہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کر باہر آنا شروع کر دیں گے تیز تیز نکلنے لگیں گے فَإِذَا هُمْ بِسْسَاحِرَةُ تو یکا یک وہ کھلے میدان میں ہوں گے ساہرہ سین ہے رے سے ہے سطح زمین کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب پہاڑ وغیرہ درخت ہر چیز مکان تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور زمین بالکل پلین اور برابر ہو جائے گی تو اس مستوی ہموار پلین میدان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے ساہرہ کا کہ ہاں وہ سارے کے سارے یکا یک اس سیدھے میدان پر آ کھڑے ہوں گے چٹیل میدان پر ہموار زمین پر یعنی آج جس بات کو تم خلاف اقل سمجھ رہے ہو ناممکن سمجھ رہے ہو کل ایک ہی ڈانٹ پڑھنے پر سب لوگ اس کھلے میدان میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے